زخم ہے ملہم کی تلاش کرو زخم ہے لیکن کچھ لوگ اپنے جیون کی ایسی چھاپ چھوڑ جائیں منگل بھون منگل ہاری اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابتاز نر ونر ار امن خاری شکو مالی نمبر تام روزی بو دی آشگ دی بودم عز دستو دی خیر از بودم میں چند ستارے کی کرنے میں نے عشق ہوں گیا اکھیانا میں نے عشق ہوں گیا اکھیانا مینو عشق ہو گیا اکھیانا لبز کتنے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا سب کو ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کر دیا ایک لڑکا آیا تو اس کا نیچر مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا تھوڑا ایک منٹ اندر جاؤ ایک منٹ بعد بھلا لیا پھر میں نے کہا تم کل سے آ جانا تم کل سے آو تمہارا اتنا اتنا رہے گا تمہارا ڈیلی کوئی دیکھت نہیں مالخفی پھر میں بڑا پریشان سا تھا میں نے اس کو میسج بھی عمق کیا کال بھی کیا کال بھی نہیں اٹھاا اور اس کو جاب کی اب زیادہ نیڈ تھی لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا مالوم ہے میں نے اس کو اتنی جلدی دے دی نوکری کہ وہ غربرا سگیا سوچا فراڈ تو نہیں ہے میں نے اس کو اتنی جلدی سیلیکٹ کر لیا سوچا یہ کہاں پہ میں فس گیا فراڈ تو نہیں اتنی جلدی کہاں سے نوکری ملتی ہے نہ زیادہ سوال نہ جواب میں نے دیکھا تھوڑا سائکولوجی میری زیادہ کام کرتی ہے تو میں نے دیکھا اور آل میں نے کہا لڑکا ایماندار لگ رہا ہے ٹھیک لگ رہا ہے let's select him نہیں وہ ہی سب کے لیے کام کے لیے وہ نہیں ہے دوسرا لڑکا تھا تو that time I realized اس سمیں مجھے realized ہوا کی if anything you get easily you are going to actually doubt it اگر کوئی بھی چیز آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو آپ اس پہ شک کروگے اور یہ ہوتا ہی ہوتا ہے اب جسے ہم چھوٹا سا example لے لیں کہ جب ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی خود اس کو لات مار کے کہتی اٹھ جا بیٹا کیونکہ آسانی سے نہیں کچھ ملے گا اٹھنا پڑے گا چلنا پڑے گا پھر جا کے تیری بدن مضبوط ہوگی پھر تو چل پائے گا ایک تتلی کا example لے لیجے تتلی جب نکلتی ہے اس کو بول دیا کوکون کوکون سے نکلتی ہے تو اپنے ہی فوڑ فار کے نکلتی ہے باہر اور آپ بھی آپ نکال دیں گے تو مر جائے گی وہ ہی ہے میں نے اس کے اتنی آسانی سے جوب دے دیا کہ وہ بلکی آیا ہی نہیں تو مجھے اس سے تھوڑا سا نچانا چاہیے تھا گھومانا چاہیے تھا سوال جواب کرنا چاہیے تھا آدھے گھنٹے کے پروسیس میں رکھنا چاہیے تھا تب اس کو سمجھ میں آتا اچھے اتنی آسانی سے نہیں تھوڑا ہارڈ طریقے سے جوب ملتی ہے آسانی سے مل گی آپ کی احیمیت ہی نہیں سمجھا آپ چڑیا کا گھوشلا بنا کے دیں گے چڑیا نہیں رہے گے سوچی گے تو بنا بنایا ہے خود سے بنایا گے تو اس کی زیادہ value کرے گے تو دہ سیم ٹھنگ ہوتا ہے نا چکن پھوڑ کی نکالتا ہے انڈا آپ پھوڑ ہوگے تو یا تو پیر لوس ہو جائے گا یا اس کی گردن ہی ٹیڑی ہو جائے گے دہ سیم ٹھنگ ہی نکالتا ہے دہ سیم ٹھنگ ہی نکالتا ہے ہم ٹھنگ ہی نکالتا ہے ہمیں confidence لانا اور ایسا confidence لانا جو confidence ہماری پوری ہر جگہ کام ہے آج کا سیشن اسی چیز پہ آدھاریت ہے ایسا confidence ہمیں لے کے آنا ہے کہ وہ confidence ہر جگہ جو ہے کہ اپلا ہی ہو جائے this is the most important part for example what are you doing here you are coming here paying your fee for English speaking classes like I hope that you all should speak English must speak English you can speak English because you are giving your time for it but the most important thing apart from your English language suppose if you get any opportunity to express yourself anywhere else or in any different circumstance what will you do that time you will go silent and blank and you can't speak this is the thing that we need to understand we have to gain that kind of confidence that we can just you know adapt ourself anywhere in this world منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تو اس کو دریہ تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوڑ سے پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر تو you have to gain that kind of confidence آسا confidence آنے کے بعد یہ ہونا کہ شیشے سے پتھر کو تول دو ٹوٹے کا نہیں لیکن confidence آسا ہونا چھئے کہ it should be like something out of the boundary out of the limit out of the you know barrier out of the barricading it should be something like that and when you are confident once you can perform anywhere anytime because we don't know actually the point is not about learning learning is very easy nowadays due to social medias internets like you can find any information on wikipedia on google you can find anything whatever you want but the most important thing is representation of that idea like for example you all know about constitution of india but you can't express you are blank you all know about parliament house you all know about janpath karta byapath you all know about subhaj chandra boss statue you all know about india gate you all know about you know president house you all know about these things but when it comes to a presentation presentation you can't present that why because you don't have the confidence the confidence plays very vital role and very mandatory role and important role so we need to actually understand it you understand this is the best thing and this is the most important thing that what we are going to do today to gain the confidence suppose these are the buttons let's have a common example of these buttons we need to just you know create and generate energy we need to actually you know adopt something like you know if you are learning english be unique in that these how many buttons are there there are 10 buttons how many students are there suppose in your base there are 20 students suppose if there are 20 students 18 students or 15 students are blank are completely sitting coming and going but if you are 5 people out of the box in them you are one of the rock star and people will admire you آج کا session یہ ہونے والا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کچھ ایسے ابھی بیٹھ کے کچھ لکھ رہا تھا کہ زخم ہے ملہم کی تلاش کر زخم ہے ملہم کی تلاش کر اندھیرہ ہے روشنی کی تلاش کر آپ کے اندر جو اجیان ہے اجیان کی تلاش کر راستے پہ ہو منزل کی تلاش کر بیماری ہے دوا کی تلاش کر علاج کی دشمنی ہے دوستی کی تلاش کر زخم ہے ملہم کی تلاش کر رشتے ٹوٹ رہے ہیں رشتے جوڑنے کی علاج کی تلاش کر اس کے بعد ہے تلاش کر اپنی خوبی کی تلاش کر اپنی اچھائی کی تلاش کر اپنی سٹرنث کو تلاش کر اپنی پاور کو تلاش کر اور وہ ہر چیز جو آپ کے اندر ہے اس کی تلاش کر کیونکہ ڈھوڑنے سے خدا مل جاتا ہے اور آپ کے اندر جو ہے وہ تو پہلے سے ملا ہوا ہے تو آپ کو فائنڈ ایورسلف آج میرے پاس تین بکس ہے ایک بک اردو میں لکھی ہے ایک بک انگلیش میں لکھی ہے اور ایک بک ہندی میں لکھی ہے سپوز میں ہندی کی بک اٹھاتا ہوں میں ہندی کی بک پڑھنا شروع کرتا ہوں آلی جے یہاں سے بھومی کا سنسار میں یوں تو انیک لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے جیون کی ایسی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں جو اپنے آنے والی پیڑھیوں کے لیے مارک درشن کا کام کرتی ہے مہاپورسوں کا انبھاو ہے کہ ہمارے لیے شکچہ کا سموچیت کام کرتا ہے شکچہ ہی منوس کے جیون کا وکاس کرتی ہے اس کے بینا گیاں نہیں ہوتا اور گیاں کے بینا سکھ نہیں ملتا وہاں شکچہ کئی طرح سے لی جا سکتی ہے ماتا پتا سب سے پہلے گروہ ہیں یہ ہندی ہے ہندی کو میں نے جب پڑھ رہا تھا تو میں ہندی کو ہندی کی طریقے سے پڑھ رہا تھا میں ہندی کو یہاں پہ رہ دیتا ہوں تھوڑا سا اس چیز کو سمجھے گا تھوڑا الگ وے میں ہمیں بتا رہا ہوں اب میں اردو کی بک کھولتا ہوں میں یہاں پڑھتا ہوں بچوں کے دودھ کو امرت بنانے کے لیے بچوں کے لیے دودھ کے بعد یہی ایک بہترین خوراک ہے تندرست ماں کے پرشتانوں کا دودھ بچے کے لیے بہترین خوراک ہے لیکن جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے دودھ کی تاثیر اور مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اس حالت میں ماں کے دودھ کی جگہ یا ماں کے دودھ کی کمی پوری کرنے کے لیے پوری کرنے کے لیے گائے کا دودھ دیا جاتا ہے اس میں گلوکوز اور پروٹین ہوتا ہے اب یہ میں نے اردو کو اردو کی طرح پڑھا اب پھر اس کے بعد میں انگلیش کا اوپن کرتا ہوں ایمان لیجے mental healings in modern times everyone is definitely concerned with the healing of the bodily conditions and human affairs what is that heals where is this healing power these are questions asked by everyone the answer is that this healing power is in subconscious mind of each person and change the mental attitude on the part of the sick person releases this healing power no mental or religious science practitioner psychologist psychiatrist or medical doctor ever healed a patient there is an old saying now the point i will ask you definitely a question when i was reading hindi you found me reading hindi like as the hindi is read when i was reading urdu you found me that the urdu as urdu is read i was reading urdu like that when you found me reading english i was reading english as english is read the same thing is that you can differentiate yourself you can adapt yourself you can change yourself and you can also live according to circumstance when you have a great confidence it was not because i have the information i have the knowledge it's all about that i have the confidence to represent myself to read in front of the people that's why i read with confidence i'm not expert of urdu i'm not expert of hindi i'm just the trainer and teacher of english but when i was reading hindi and urdu i was also reading it fantastically i would like to represent some of the things ladies and gentlemen here because because if you say to me to sing hindi song i can exactly sing if you say to me to sing urdu song i can easily sing but when it comes to you know siri lankan song i cannot sing because it is something out of the box when you say to me to sing arabic song i cannot sing or i should not sing because it is something that you know very different it's not my own language when it comes to punjabi song i never speak punjabi and i never heard punjabi that's why it will be very difficult for me to sing punjabi but today i will show you the power of the confidence that how the confidence builds your confidence and you can pronounce you can read and you can just speak any of the language if you are concerned about it and if you are confident now understand there was a very you know popular song it was it came and it got viral and it was from sri lanka now i am telling you the power of confidence means manikhe mange hitte manikhe mange hitte mudhuvenura hangam yavhi avilevi neriyenambhenage magenit hameha yavhi shivevi ma italagam davatna ururimak patalana aruvanaari manihari shukumali nabhatama italagam davatna ururupakma patalana aruvanaari manihari shukumali nabhatama manike mange hitte now understand it this is just sri lankan song and it's not my song it's not hindi it's not english but it is the power of the confidence that if you have confidence and representation then there will not be any time I have printed it out and brought it in front of you and I have sung it that's why I am doing it I am not shocked that I am singing it but I am telling you that confidence plays very important let's go shri lanka lanka i am r欧州 rosee booty ash god e budam as as the kis مطلب جو بھی ہے ہم سے بورے 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 ہم ہم شیطان زرہ زرہ ڈھگ نرے ہم سے بودھی بودھی اشگہ دے بودھم امنا بودھی شیدونی کیس دین اس دیگا منا یا دو آرائیٹ تو اب یہ جو ہے وہ ایسے بولیوڈ کا ہی ہے لیکن عربی سے لیا گیا ہے کچھ وٹس اب یہ میں اس لیے بولا ہوں کہ I don't know عربی میں اتنی بولتا ہوں انتا انا حزا ماں فی معلوم انا ماں فی معلوم لیکن میں یہ اس لیے گا رہا ہوں because I have the power of the confidence صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کچھ نہیں ہے صرف اور صرف ڈانس نہیں آتا کر دیں گے confidence ہے اب میں آپ کو پنجابی کی طرف لے کے چلتا ہوں جو میں کبھی نہیں بولا ہوں جو میں کبھی گاتا بھی نہیں کبھی پنجابی گانا سنتا بھی نہیں ہوں لیکن جو میں پیچھلے دینہ تو تک رہا ایک چہرہ کورے کس دائیں جو ہور کتے میں نو لبیانی تیرے نینہ ویچھو دسدائیں ندی چلیا پربت ہے یا کوئی خزانہ خبادہ تیرے نینہ ویچھو جھلک ریا کوئی رنگ سو نہرہ بگا دا تو ایک چٹکی مری اونگلا دی میں تنو جھل مروں گا پکھیانا میں چند ستارے کی کرنے میں نو عشق ہو گیا اکھیانا 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 میں نے پنجابی گانا کبھی نہ سنا تھا نہ کبھی گایا تھا نہ پنجابی زیادہ کہاں سے بولنے آتی ہی نہیں بس وہی تہیڈو میں نوں پتہ ہے تہیڈو پتہ ہے اتنا تھوڑا بہت کام چلا لیتے ہیں but actually I don't know but میں صرف اور صرف ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں it is just the confidence میں بھی آپ کو اور چیز پہ لے لیتا ہوں just the power of the confidence اور میں آپ کو تھوڑا سا اور لے کے شلتا ہوں اب confidence مانگل بھوان مانگل ہاری تبہ حسدہ سرات اچھر بیہاری رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام میں تو مسلم ہوں میں تو مسلم ہوں میں یہ اچھے سے کیسے پڑھ دیا confidence اب ٹھیک ہے مسلم والا بھی کچھ کر لیتے ہیں اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھی آگے ہیں اشہدو انہا محمد رسول اللہ اشہدو انہا محمد رسول اللہ میں پہلے مسجد میں مہزین تھا مہزین کا مطلب ہوتا ہے کام ہوتا ہے ازان کرنا ازان دینا تو میں ازان دیا کرتا تھا مسجد رائٹ اس کے بعد انگلیس سیکھ لیا پڑھانے لگا اب میں آپ کو اس چیز سے کیا بتا رہا ہوں دو چیز تین چیز آپ کی باڈی باڈی کو ابھی سائیڈ رکھ دیجئے مائنڈ اور زبان آج کا ہمارا بہت زیادہ سیشن ہمیں کرنا ہے مائنڈ اور زبان پہ ایک انسان اب بھائی انگلیس بولنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ کیرتن بھی کر لے گا اچھے کیرتن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی ازان بھی دے دے گا اچھی ازان دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی ہندی بھی پڑھ لے گا اچھی ہندی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا پنجابی گانا بھی گھا لے گا اچھا پنجابی گانا کے ساتھ ساتھ سری لانکھا والا بھی گانا گھا لے گا یہ صرف اور صرف زبان کا کام ہے that's it اور آپ کچھ مت دیکھیں زبان کا کام آپ کی زبان آپ کام کر لیجے that's it کام ہو گیا آپ کا تو are you ready to work with me on your tongue right are you really is it interesting or not that's why we need to understand the power of actually tongue and tongue twisting we have to use it and we don't need to be confused right everybody understand fine 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 all right okay so let's first of all تھوڑا تھا انٹرٹینی میں آپ تھوڑا تھا زبان کی پہلے پریکٹیس کرتے ہیں اور ایک دم سے شرم کو تاک پہ رکھے right ایک دم سے کھول کے جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا لفظ کتنے زور اور زور اور زور لفظ کتنے لفظ کتنے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب آخری خط میرا کھیچ کرنا ہے کھیچ کرنا ہے کیونکہ کیونکہ گلے اور زبان ہمارا جو ہے نا درکس سب آپ کو بہت زیادہ ٹھیک ہے کھل کے ایک دم گائیے گا آپ کی زبان لڑکی والی آتھی ہیں نا تو لڑکا والی بنانا ہے ابھی توڑا تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے آپ اپنی لائے میں مت گائیے آپ کو میری لائے ایک دم کاپی کرنی ہے ایک دم مجھے کاپی کرنا ہے that's it گانا کائسا ہے گانا چھوڑ دیجئے آپ کو اپنی میوزک میں اپنی ٹون میں نہیں گانا ہے گلے کو پورا ایک دم کام دینا ہے گلے کو آج اسٹریس دینا ہے تھوڑا اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک ہی لائن میں آپ کو تین چار جگہاں اپنے گلے پہ وہ لانا ہے اب ڈاؤن او آن تُنے جب فولے کتابوں سے نکالے ہوں گے دینے والا آن دینے والا تو تجھے یاد تو آیا ہوگا تو تجھے یاد تو آیا ہوگا تیری آنکھوں کے دریاں کا اُترنا بھی ضروری تھا اُترنا بھی ضروری اُوپر لے جانا ہے محبت بھی ضروری تھا بچھڑنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاں کا اُترنا بھی ضروری تھا آگے بھائی لائن سنیے وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبیح میں پڑھتے ہو محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو تیری آنکھوں کے دریاں کا اُترنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاں محبت کی روی تھا دیاری آنکھوں کے دریاں موسیقی موسیقی اچھے بات ہے From Higher ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے نا یہ اچھی بات ہے نا ٹھیک چلی that's fine اوکی understand it تو now we need to work upon everything slowly سب سے پہلے ابھی ہمارا آدھا گھنٹے کا سیشن سب زبان پہ رہے گا باقی پھر body پہے گا mind پہے گا